موسیقی 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 سورہ سبا آیت نمبر پندرہ لَقَدْ قَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آَيَةٌ جَنَّتَانِ عَيَّمِينٍ وَشِّمَالٍ البتہ یقیناً وہ ہے سبا کے معاملے میں ان کے مسکن میں ان کی رہائش گاؤں میں ان کے رہنے کی ان کے ٹھکانوں کی جگہوں میں ایک نشانی کیا نشانی جنتانی دو باغ دائیں اور بائیں سورہ سبا کا بنیادی مضمون اگر دہرا لیجئے جو میں نے آپ کو پشتی نشست میں بھی بتایا تھا بلکل آغاز کا کلمہ الحمدللہ کا کلمہ سورہ سبا کا مضمون بنیادی طور پر شکر کا پیغام دینے کا مضمون ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ سبا کے اندر ایک شکر گزار باپ اور بیٹے حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کے شکر گزاری کے رویے شکر گزاری کے انداز اور ان کے بعد اللہ سبحانہ تعالی کا طریقہ اور سنت الہی ان دو شکر گزار بندوں کے ساتھ ہمیں وہ واقعہ وہ قصہ وہ رودات سنا کر کس بات کی تصدیق کی قرآن کی آیت لا ان شکر تم لا آزیدن ناکم دیکھو اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں مزید نوازتا جاؤں گا آن سورہ سبا میں اب قوم سبا کا تذکرہ ہوگا اور قوم سبا کا تذکرہ بنیادی طور پر نشکری کی رودات ہے اور نشکری کا انجام ہے وہاں پہ دو افراد کی شکرہ قدری کا اور یہاں پہ پوری کی پوری یہ قوم کی نشکری کا رویہ اور اس کے بدلے میں ملنے والا انجام تشریح ہوگی آیت کے اگلے حصے کی دیکھو یاد رکھو اگر تم کفرانِ نعمت کرو گے نشکری کیا ہے کفرانِ نعمت اگر تم نشکری کرو گے میں تمہیں نعمتیں دوں گا تمہیں انعامات سے نوازوں گا تمہیں اپنی رحمت و اپنی برکتوں سے دھاپوں گا نوازوں گا لیکن اس کے بدلے میں اگر کانٹری تم نشکری کرو گے میری نعمتوں کا کفران کرو گے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب سخت ہے قوم سبا کو کیسے اللہ سبحانہ تعالی نے نعمتوں سے مالا مال کیا اپنی رحمت و اپنی برکت و اپنے انعامات سے نوازا لیکن اس کے بدلے میں اس قوم نے کیسا زبردست نشکری کا طریقہ جو ہے وہ دکھایا اور پھر کیسے عذابیلہ شہید نے ان کو پکڑ کے ان کو نیست و نابود کر دیا یہاں پر ایک قوم کا تذکرہ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے دنیا کو امتحانگاہ بنایا اللہ افراد کو بھی اعزماتا ہے اللہ اقوام کو بھی اعزماتا ہے اللہ گھرانوں کو بھی اعزماتا ہے گھرانوں والی بستیوں کو بھی اعزماتا ہے تو یہاں ایک قوم اعزمائی گئی تھی نعمتوں سے جب ایک قوم نعمتوں سے آزمائی جائے اللہ اس کو سنت تجارت مال اس کو طاقت اس کو قوت اس کو عزت اس کو سربلندی اس کو شورت اس کو ناموری دے اس کو ترقی اس کو ثقافت اس کو تمدن کا بہت زیادہ روج دے یہ اللہ کی نعمت ہے ان تمام نعمتوں کے ملنے پر اس قوم کے شکر کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو یاد رکھے اپنے رحمان اپنی نعمتیں اپنی برکتیں انڈیلنے والے رب کو یاد رکھے یاد رکھنے کے بعد اس رب کے آگے تقبر کے بچائے ڈگیں ڈال دے تستبردار ہو جائے آجسی کرے انکساری کرے اور یاد رکھنے ذکر اور تقبر کی نفی کے بعد عملی شکر کیسے کرے کہ اپنی اس انعام یافتہ سرزمین کے اوپر اپنی اس نعمتوں اور اس برکتوں سے مالا مال زمین کے ٹکڑے اور بستی کے اوپر تاغوتی طاقتوں کا نہیں غیر الہی عدد ان اللہ کے علاوہ نہیں شیطان کا نہیں تاغوت کا نہیں رحمان کا نظام قائم کرے کسی بھی قوم کسی بھی بستی کسی بھی معاشرے کی خداداد نعمتوں کے ملنے کے بعد عملی شکر کا طریقہ اس روح زمین پر اور اپنے خطے پر اور اپنی بستی اور اپنی قوم و بلک پر اقامت دین کرنا اللہ کے اقامات اللہ کے قوانین کو اپنا نظام حیات بنانا نظام حکومت بنانا نظام قانون بنانا اور اپنے تمدن اور اپنے ثقاوت کا اوڑنا بچھونا بنانا یہ ایک قوم کے عملی شکر کا طریقہ ہے اس قوم نے اس کے برخلاف رویہ اختیار کی اللہ نے اس کو عذاب سے دوچار کیا قوم سبا کی کیا روداد ہیں کیا حالت تھی کیا قفیت تھی سبا کی قوم جنوب مغربی عرب کی ایک بڑی مشہور قوم تھی سترن عرب کی عربیان پیننزولہ اس کے جنوبی عرب کی ایک بہت مشہور قوم تھی یہ بڑی مالدار بڑی متحمدن بڑی سیولائزڈ بڑی ریفائنڈ اور بڑی ترقیافتہ قوم تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کر کے نواز رکھا تھا اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ عرب کی قوم جس کا نام قوم سبا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کس کا نام تھا بس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ایک وہ غلط فہمی کہ ملکہ کا نام سبا تھا اور اس کو ملکہ سبا بھی کہا گیا ہے ملکہ سبا کا اپنا نام سبا نہیں تھا یہ بستی کا نام سبا تھا اور سبا نامی بستی کی ملکہ اس کو کہہ کر پکارا گیا ہے حقیقتاً اگر دیکھیں تو ہم اسرائیلیات سے پتا چلتا ہے کہ اس کا نام بلکیس تھا ملکہ سبا اس کو سبا کی قوم کی ملکہ ہونے کے حوالے سے اس کی حکمران ہونے کے حوالے سے اس کو ملکہ سبا کہا گیا ونہو اس کا نام سبا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ سبا کس کا نام تھا تو متفرق احادیث کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ ایک شخص ایک عرب کے ایک شخص کا نام تھا اور ہمیں احادیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ اس کی نسل سے بہت سے قبیلے پیدا ہوئے صبا نامی اس عرب کے شہر کی نسل سے جو قبیلے پیدا ہوئے مختلف قبیلوں کے نام ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے یارہ بیٹے تھے پانچ بیٹے جو ہیں وہ یمن میں آباد ہوئے اور پانچ بیٹے جو ہیں وہ منتشر ہوئے اور بہرحال اس کی رودات آگے چلتی ہے لہذا یہ وہ شخص تھا جس نے اس بستی کو آباد کی اور اس بستی کے آباد کا سبہ نامی شخص کے پیچھے اس بستی کا نام جو ہے وہ بستی وہ سبہ کی قوم اس کا نام ہوا اگر اس کا ٹائم پیریٹ دیکھیں تو اس کے عروج اور زوال کی تاریخ تقریباً یارہ سو سال قبل مسیح سے لے کر ایک سو پندرہ سال قبل مسیح تک so a full century even more than a century ویسے تو اگر رودات دیکھیں تو اس سے پہلے بھی اس کے تذکرے موجود ہیں اس سے پہلے بھی اس کی روداتیں موجود ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پچیس سو سال قبل مسیح میں بھی اس قوم کا ایک تذکرہ جو ہے اور اس کی روداتیں اور اس کی کیفیتیں جو ہیں اس کا تذکرہ موجود ہے اور اگر ہم اس سے پہلے وہ گریکس اور بیبلونینز اور ان کی کتابیں دیکھیں تو اس کے اندر بھی ان کے اس قوم کے تذکرے جو ہیں اس کے ہمپلہ اور اس کی ہمدور کی قوموں کے ایک سو پندرہ قبل مسیح اور یہ ان کی اس قوم کا ابتدائی وہ وقت ہے جو حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کا دور ہے اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں بڑی وضاحت سے اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے جب ہم نے پڑھا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کو اور ملکہ سبا کی رودات پڑھی تھی تو وہاں پہ اللہ نے بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ کیسے ملکہ سبا کو حضرت سلمان علیہ السلام نے قبول اسلام کی دعوت دی تھی نظام اسلام اور نفاظ اسلام کی دعوت دی تھی اور کیسے ملکہ سبا حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ کے مروب ہوئی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کی خداداد نعمتوں سے اور پھر کیسے مروب ہو کر اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص جس کو اتنی حکومت اتنا عودہ اتنا اتنا اتدار اتنی بڑی فرما روائی اور اتنے شان و شوقت محاریب اور تماثیل سے نوازا گیا ہے یہ جس رب کو مانتا ہے تو فوراً اس ملکہ سبا نے بھی حکمت اور دانائی کا کام لے کر اس نے بھی اللہ کو مانا تھا تو یوں یہ اسلام سے مطارف کروائی گئی تھی قوم یہ نعمت اسلام بھی اس قوم کو ملی لیکن اس کے باوجود ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ قوم اپنی یہ پہلے سورج پرست سورج کو پوچھنے والی قوم تھی اور یہ سورج کو پوچھتے تھے لیکن اسلام کے تعارف کے بعد بھی انہوں نے دین کی تعلیمات کو پسے پشت تھنکا تھا اور اپنے آباؤ اجداد کے شرق پر یہ قوم پھر واپس پلٹی تھی اور پھر اسی آبائی شرق اور الہاد کی جڑ ان کے اندر راسخ ہو گئے بہت سے بتوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے ان کی تاریخ میں چاند دیوتا زہرہ مشتری کے جو تھے وہ انہوں نے بت بنا رکھے تھے اسی طرح سورج دیوی انہوں نے بنا رکھی تھی ذات بودان کا بہت بڑا ایک بت تھا جو انہوں نے بنا رکھا تھا بہرحال یہ قوم مشرق بھی تھی شرق بھی کرتی تھی اور اللہ کے نظام اور اللہ کی تعلیمات کو ماننے کے بجائے اپنی سرزمین کے اوپر اللہ کے علاوہ دوسرے نظاموں کو تھامے ہوئے تھی اگر ان کی رودان دیکھیں تو قوم سبا کا جب عروج ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو ان کو چیزیں دین تھیں ایک تو ان کو زرات بڑی زبردست زرات اور ایکری کلچر سے نوازا تھا زبردست سنت اور ٹریڈ کی نعمت سے نوازا تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ان دونوں چیزوں سے ملنے والا مال ان کے پاس آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زبردست آرکیٹیکچرل سکلز اور نوخاو تعمیر فن تعمیر کے ہنر اور پیشے سے اور علم سے بھی نوازا تھا بس یہ تینوں چیزیں ان کی بستی کے اندر تاریخ کے اندر ادادیں موجود ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو زبردست ایکری کلچر اور زرات نوازی تھی اس کے مختلف اسباب تھے ان کے لیے جو زمین کا ٹکڑا ان کو دیا گیا تھا وہ زمین انتہائی زرخیز تھی بہت زیادہ زرخیز سو ناؤگلنے والی زمین تھی ان کی اور اس پر مزید برا اس زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے دریان روا تھے زرخیز زمین سو ناؤگلنے والی مٹی اور پھر مزید اس زمین کے سینے پر دریان روا اس پر تیسرا سبب اور وسیلہ اللہ نے ان کی زرات کی ترقی کے لیے یہ بھی کیا ان کی فصلوں کی بڑھوتی کے لیے یہ بھی نوازا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان دریاؤں کے اوپر بند باندنے ڈیمز بنانے بند باندنے اور پانی روک کر اپنی زرات کے لیے اپنی کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرنے کا علم اور فن اور خنر بھی دیا بند باندنے کا علم یہ ان خداداد دریاؤں کے اوپر بند باندتے تھے پانی کو روکتے تھے اور پھر ان سے یہ مزید شاخیں اور نہریں اور ٹریبیوٹریز نکال کے اپنی زمین کی زرخیزی میں مزید اضافے کا طریقہ اختیار کرتے نہ پتا چل یعنی سارے ہی اسباب اگری کلچر کے لیے زمین بھی زرخیز اس کے بعد دریاؤں بھی رہوا اس کے بعد بند باندنے کا علم اور خنر اور پھر اس میں سے نہروں کا ایک جال آپاشی نظام اور ایک ایڑیگیشن کا بہترین کنال ایڑیگیشن سسٹم چکہ ہے وہ ایوالف کیا ہے ان لوگ یہ اللہ کے خداداد علم اور فن اور خنر اور صلاحیتیں اور حالات اس کی وجہ سے ان کی سونا اگلنے والی زمین ابھی آپ روداد پڑھیں گے قرآن کی آیات ان کی زمین کے اندر باغاتی باغات باغات کھیتیاں اور اس کی وجہ سے ان کی آب و ہوا پرفضا تھی ان کا محول خوشگوار تھا خوشبو مہک خوشبو کی لپنیں اور پھر خوشبودار چیزوں کے پودے سندل دار چینی میوہ جات مسالہ جات اور پھر اس کے علاوہ پھل پھول بڑی فروانی تھی ان کی زراد کی یہ تو تھا ان کا معاملہ زراد اس کے بعد ان کی تجارت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو جب یہ نعمت دیتی اللہ نے مطالبہ کیا تھا قریش مکہ کو تو اللہ نے تجارت کا فن اور ہنر سکھایا تھا اور تجارت کے فروغ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گرمی اور سردی اور جاڑے اور گرمی کے سفروں کو آسان کیا تھا اور اللہ نے پھر اس احسان کا تذکرہ کر کے کہا تھا کہ اس رب اس گھر کے رب کی عبادت کرو اس کی بندگی کرو اس کی اطاعت کرو اور شرط سے الہاج سے باز آجاؤ اس قوم کو اس قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش مکہ سے بھی زیادہ سنت کا علم اور حالات اور وسوائل اطاعت کیے تھے بڑے زبرتست ماہر تاجر تھے یہ سفر کرتے تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ تقریباً ایک ہزار سال سے زیادہ یہ مشرق اور مغرب کی قوموں کے درمیان تجارت کا ذریعہ تھے یہ بانڈ تھے بیٹوین دو ویسٹ اینڈ دو ایسٹ ٹریڈ بانڈ تھے ان دونوں اقوام کو تجارت کا ذریعہ سباب جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کا ذریعہ تھے جیسے کہتے ہیں چانل بیٹوین دو ایسٹ اینڈ دو ویسٹ ایک ہزار سال سے زیادہ یہ قدار ادا کرتے رہے ہمیں بہتر چلتا ہے کہ اگر دیکھیں تو ایک طرف یہ بندرگاہوں میں جاتے تھے چین کی بندرگاہیں اور چین کی بندرگاہوں سے یہ ریشم لاتے تھے انڈونیشیا اور مالابار سے یہ مسالہ جات اور یہ سارے جو ہیں وہ گرم مسالے وغیرہ لاتے تھے ہندوستان جاتے تھے اور وہاں کے بہری اڈوں اور وہاں کے تمام جو بندرگاہیں ہیں وہاں سے قپڑے لاتے تھے اور وہاں سے تلواریں اور دھاتوں کی چیزیں لاتے تھے اور اسی طرح میں پتا چلتا ہے کہ ادھر افریقہ کی طرف جاتے تھے اور وہاں سے ان کے زنگی غلام ان کے شتر مرغ ان کے ہاتھی ان کے مور اور وہ ان کے جنگلی جانور لاتے تھے اور وہاں سے لاکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ مصر اور شام کی منڈیوں میں فروخت کرتے تھے all the way from east میں اگر آپ چلے جائیں تو انڈیا انڈونیشیا مالابار چائنہ اور ادھر افریقہ سارے اطراف سے لاکہ یہ مصر اور شام کی منڈیوں میں یہ بیشتے تھے اور پھر مصر اور شام کی منڈیوں سے یہ چیزیں between the east and the west اور بہترین ان کی تجارت اللہ نے ان کو اس تجارت کا بہترین فہم بھی دیا تھا اور آپ دیکھیں کہ تجارت بزاتے خود ایک ہنر ہے ہر شخص تجارت نہیں کر سکتا everybody can't be a trader اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو خدادات صلاحیت بھی دی تھی اللہ نے ان کو روابط بھی دیئے تھے اللہ نے ان کو لنکس بھی دیئے تھے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے ان کے پاس بری اڈے اور بہری اڈے بھی تھے یہی چاہیے ہوتی ہیں چیزیں تجارت کی کامیابی کیلئے ان کے بہری اڈے تھے ان کے پاس جہاز تھے جہاز سازی کا ان کے پاس علم تھا اور پھر بہر اہمر اور دوسرے جو سمندر ہیں ان کے اوپر ہوائیں جس رخ میں چلتی تھی اور جس وقت چلتی تھی اس کا بہترین نوہاو اور سکل ان کے پاس تھا سفر کرنا ان بہری اڈوں پر اپنے بہری جہازوں پر ان بہری راستوں پر اور ان سی روٹس کے اوپر سفر کرنے کا سکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اور پھر بری اڈے اگر ہم دیکھیں لینڈ روٹس اگر ہم دیکھیں یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سباب چاہیے ہوتے ہیں تجارت کے لیے تو ان کے پاس جو بہری اڈے اور ان کے پاس جو لینڈ روٹس تھے وہ ہمیں پتا چلتے ہیں وہ ادن سے لے کے حضر موت اور وہاں سے پھر مکہ جدہ اور ان تمام علاقوں کی طرف آتے تھے لینڈ روٹس بھی ہیں سی روٹس بھی ہیں نالج بھی ہیں سکل بھی ہیں اسماب بھی ہیں وسائل بھی ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کی بڑھوتی دی تھی اب ادھر سے زراد کے ذریعے مال آتا اور ادھر سے تجارت کے ذریعے مال آتا اب جب اتنا مال اور اتنی قصرت سے یہ سب کچھ تھا تو پہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فن تعمیر کنسٹرکشن کا علم دیا تھا سبردست آکیٹیکٹرال سکلز تھا امارتیں بناتے تھے اور بڑی خوبصورت بناتے تھے بہترین بناتے تھے امدہ بناتے تھے پائیدار بناتے تھے اور اونچی اونچی اپنے تقبر کی علامات بناتے تھے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سنا کی پہاڑی پر تاریخ کے اندر یہ رداتیں موجود ہیں سنا کی پہاڑی کے اندر انہوں نے ایک قصر ایک بہت بڑا محل جسے غمدان کا محل کہا جاتے ہیں انہوں نے بنایا اس کی بیس منزلیں تھیں جیسے کہتے ہیں نا سکائیس کیپرز آج کے دور میں وہ برجو لرب بناوے اور وہ ونڈرز آف دو ورلڈ میں تو اس دور کا برجو لرب بنانے والے قوم سبا کے لوگ تھے بیس منزلہ عمارت اور مورخین بتاتے ہیں کہ ہر عمارت تقریباً بتیس فونٹ اونچی تھی آپ سوچ لیجئے کہ کتنا بلند اور مورخین یہاں تک بتاتے ہیں کہ اتنی اونچی عمارت جو اتنے اونچے پہاڑ کے اوپر جس کو بنایا گیا تھا جب دور دور سے بستی کی طرف لوگ بری اڈوں اور بحری اڈوں کی طرف سفر کرتے تھے تو جیسے آج برجو لرب کی ایک عمارت ہے اس سمندر کے اندر وہ نکلی وی ہے اس طرح دور سے آنے والے لوگ ان زمین سے اٹھے وے قصرِ غمدان کو دیکھ کر یہ پہچان لیتے تھے کہ وہ سبا کی بستی کی علامت موجود ہے اتنی خوبصورتیں مانتے اور آج کے دور کے سکائی سکیپرز بنانے والی یہ قوم سبا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی ان کو یہ سارا فن دیا تھا تو یہ ریاہ، اسراف، تکبر، نمود و نمائش اپنے تفاہر کے لئے استعمال کرتے تھے بڑے بڑے محلات بناتے تھے ذاتی استعمال کے لئے بھی بناتے تھے مال کی قصر تھی نا انہو لحب الخیری لشدید دلوں میں گھب کے رہ گئی تھی اور اس مال کی محبت کو پھر دکھاوا بھی کرتے احلق تُو مال اللوبہ تھا میں نے دھیر سا مال اڑا دیا بڑے بڑے محلات نما گھر بناتے تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے گھروں کے ان کے محلات ان کے جو قصر تھے ان کی بلند و بالائے مارتے جو عام ان کی رہائش گاہیں ان کی مسکن ان کی رہنے کی مارتیں تھیں ان کے چھت کے اندر سونے اور چاندی کے پترے لگے ہوئے تھے نقش و نگار تھے چھتوں کے اوپر اور سونے اور چاندی کے پھولوں اور نقش و نگار کے ساتھ ان کے چھت آویزہ تھے ان کی دیواروں کے اندر بھی سونے چاندی کے پھول اور عیش اور عشرت کا حال اور فارغ البالی اور زندگی میں مستوں کے زندگی گزارنے کا حال اور قیفیت یہ تھی کہ اپنی عیش پرستی میں یاد خدا بھول کہتے ہیں اور خوف خدا سے بھی آ رہی تھے اپنے گھروں کے اندر اپنی انگیٹھیوں کے اندر خوشبو کے لیے بھی اور آگ وغیرہ تانپنے اور سینکنے کے لیے یہ عام لکڑی نہیں اس کے بجائے دالچینی اور سندر کی لکڑی چلاتے ہیں سندل اور دارچینی کی لکڑی چلاتے تھے ان کے گھروں کے اندر خوشبو کی مہکیں سونے چاندی سے سجے ہوئے آویزہ کیے ہوئے محلات اونچی اونچی مارتیں اس کے اندر سونے اور چاندی کے برطن کیا عش و عشرت کا سامان ہے اور پھر ان گھروں کے اندر سندل اور دارچینی کی خوشبو کی مہک یہاں تک ان کی عیش پرستی تھی کہ مورخین بتاتے ہیں کہ جب دور سے ان سے تجارت کرنے والے لوگ ان کے بحری اڈوں کی طرف آتے تھے اور ان کے اردگرد کے سمندروں کے اندر سفر کرتے ہوئے سبا کی بستی کی طرف رخ کرتے تھے تو ایک تے ان کو قصر غمدان اور ان کے اونچے اونچے سکائس کے پر دور سے پہچان دیتے تھے اور بلکہ ان ان قصور اور محلات کے نظر آنے سے پہلے ہوا کے اندر ان کی بستی کے میلہ میل دور ان کی خوشبو کی لپنیں پھیلی ہوئی ہوتی تھی بحری جہازوں میں آنے والے لوگ سبا کی بستی کے ساحل پر پہنچنے سے کئی میل پہلے وہ خوشبو کی مہک سے پہچان لیتے تھے کہ سبا کی بستی آنے والی ہے یہ وہ بستی تھی یہ وہ انام یافتہ بستی تھی جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے ایسی نعمتوں سے نوازا تھا کیا شورت تھی کیا شورہ اعفاق تھا کیا ناموری تھی کیا تمدن تھا کیا ثقافت تھی کیا کلچر تھا کیا ترقی تھی کیا مال تھا سب کچھ اللہ نے نوازا لیکن اس قوم کی نشکری کیا تھی کفران نے نعمت کیا اس قوم نے اللہ نے اتنا عروج اتنا تمدن اتنا مال اتنی ساری خداداد نعمتیں دین لیکن اس انام یافتہ بستی کے زمین کے اوپر اقامت دینِ الٰہی سے غافل رہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے عمل سے غافل رہے لا ان قفر تم و لا ان قفر تم انا ازا بیلا شدید اللہ نے عذاب سے نیستو نابود کر کے منتشر کر کے بکھیر دیا پتر پتر کر دیا ساری بست اب روتات پڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے تمہارے لیے سبا کی بستی میں ایک نشانی ہے دو باغ دائیں بائیں اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دائیں بائیں باغ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائیں دیکھتے تو باغ بائیں دیکھتے تو باغ یہ نہیں ہر طرف زمین گلو گلزار ہر طرف زمین میں کھیتیاں لہلہاتی تھی باغ اوگتے تھے پھل تھے پھول تھے نظارے تھے آب و خواتی مخالتا اور ہر طرف باغ ہی باغ تھے یہ کھیتی اور یہ زراد کی ترقی ہے دو باغ دائیں اور بائیں اور پھر اللہ نے کیا کہا اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے کلو وشبو کھا پیو والا تو اسراف اسراف نہ کرنا زیادتی نہ کرنا کیوں اللہ کو زیادتی کرنے والے پسند ہیں یہی تو اللہ نے ان کو بھی کہا کھاؤ میں نے تمہیں باغ دیئے میں نے تمہیں کھیتیاں دیئے میں نے تمہیں زراد دیئے میں نے تمہیں تجارت دیئے کھاؤ اللہ کا دیا ورز کھاؤ کھاؤ اپنے رب کا دیا ورز کو شکر بجا لاؤ تمہیں رز دیا کھاؤ پیو لیکن شکر کرو اس زمین کے اوپر اللہ کی دین کو نافذ کرو کھاؤ اللہ کا دیا ورز کو شکر بجا لاؤ اس کا ملک ہے امتہ اور پاکیسہ اور پروردکار ہے بکشش فرمانے والا مگر وہ مو موڑ کے ہیں جب قوم مو موڑ کے ہی تو اللہ نے فرمایا آخر کار اس پر ہم نے بند توڑ سیلاب پھیج دیا پھر جب قوم سبا کی رودان پڑھتی ہوں تو میشہ میرا دل ہل جاتا ہے قوم سبا کی رودان میں اللہ نے فرمایا اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اور ہم برے سغیر کے مسلمانوں کے لئے اور ہم پاکستان کے باسیوں کے لئے بہت بڑی نشانی ہے میں جب قوم سبا پر اللہ کی انعامات کا تذکرہ پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے اور آپ کو بحاصیت قوم دیئے اللہ نے اگر ہم پاکستان کی سرزمین دیکھیں اللہ نے ہمیں بھی سونا اگلنے والی زمین دیئے بڑی سرخے زمین ہے میری اور آپ کی سرزمین کی بھی اللہ نے ایک نہیں دونی پانچ پانچ دریاں روا کیے پنجند کی زمین پنجاب کی زمین ہر پھر اللہ نے قوم سبا کے لوگوں کی طرح مجھ اور آپ پاکستانیوں کو بھی بند باندنے کا علم اور فن اور خنرہ حالات اور وسائل دیئے پھر میرے رب نے مجھے اور آپ کو ہم پاکستانیوں کو سنا اگلنے والی زمین کے جس کے سینے کے اوپر پانچ دریاں بہا دیئے تھے رب نے اس رب نے مجھے اور آپ کو یہ صلاحیت دیمن حیصل قوم ہمیں یہ فن اور خنر دیا کہ ہم نے بھی اس دنیا کی روح زمین پر بہتری ناباشی نظام پیدا کیا اس زمین کے اس زمین کے اوپر کسی قوم نے اتنا بہترین کنال ایریگیشن سسٹم تعمیر نہیں کیا جتنا ہم پاکستانیوں نے اس پنجاب کی زمین پر کیا اللہ کا اور آپ کا میرا اور آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ اللہ نے ہمیں بھی یہ کہا تھا کھاؤ پیو شکر بجالو ملک کمتا ہے اللہ نے ہمیں بھی یہ ملک ایسے جیسے تھالی میں رکھ کے دیا تھا اور ہماری ساری نافرمانیوں ہماری ساری کمیوں اور کتاہیوں کے باوجود رب نے ہمیں اسے بڑی بخشش کا معاملہ کیا بڑی دھیل کا معاملہ کیا وہ مو موڑ گئے ہم بھی تو حکامت دین سے مو موڑ گئے انہوں نے وعدہ کر کے سبا کی بستی نہیں لی تھی اس قوم نے وعدہ کر کے اللہ سے سبا کی بستی کی آزادی نہیں لی تھی ہم تو دہرہ مو موڑ چکے ہیں اس قوم کو تو اللہ نے اس بستی کے اوپر آزاد حالت میں نعمتیں دی تھی اور اس قوم نے نشکری کی تھی تو اللہ نے ان کو بند توڑا عذاب سے دوچار کر دیا تھا میں نے اور آپ نے میں نے اور آپ نے تو دوہری کمی اور کتا ہی کی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے آباؤ و اجداد نے ہمارے اسلاف نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ بستی دے دے اللہ خطہ دے دے پاک زمین دے دے پاک ستان دے دے اس پاکستان کا مطلب ہم کیا بنائیں گے لا الہ الا اللہ یہ تو وعدہ بھی تھا وعدہ خلافی بھی ہوئی اور نشکری بھی ہوئی وہ رب جو اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتا جب قوم بدہدی کرتی ہے منافقانہ سرگرمی کرتی ہے اور پھر قوم نشکری کرتی ہے سبا کو تو اللہ نے بند توڑ عذاب سے وہ مو موڑ گئے ہم نے ان پر بند توڑ سلاب پھیج دیا ہم مو بھی موڑ گئے ہم وعدہ بھی توڑ گئے چھوٹے چھوٹے اس سلاب تو میرا رب بھیج رہا ہے چھنچوڑنے کے لیے ہر سال دو سال کے بعد ابھی پچھلے سلاب زدگان کو ہم بحال کرنی چکے ہوتے ہیں ریہابلیٹیٹ آباد کرنی چکے ہوتے ہیں ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی قوم سبا کی روداد ہماری اپنی روداد ہیں قوم سبا کے رویے آج ہمارا منحیصل قوم اپنا قبی چہرہ ہے اللہ نے ان کو زراد دیتی اللہ نے ہمیں زراد کے وہی اسباب اس سے زیادہ دیئے اللہ نے ان کو تجارت دیتی ہمیں تجارت کے اسباب اس سے زیادہ دیئے ٹریڈ روٹس کاراکروم ہائیوے کیا میں اور آپ بھول چکے ہیں ان کے پاس بھری اڈے تھے تھے ہمارے پاس کاراکروم ہائیوے کیکے ایچ ہے ہماری رنگ روڈز ہماری ایک ایک سب شہرہ اور پھر ہمارے پاس بہری اڈے بھی ہیں ہمارے پاس بھری اڈے بھی ہیں لینڈ روٹس بھی ہیں ٹریڈ روٹس بھی ہیں سی روٹس بھی ہیں ہماری پورٹس بھی ہیں ہمارے پاس تو گوادر بھی ہیں ہمارے پاس تو بہر ہند بھی ہیں ہمارے ساحل تو ہمارے ساحل تو کتنے کتنے اڈوں کی شہرہیں فرہم کرنے والے بھی ہیں ہم نے بھی تو تعمیر کی ہم نے بھی تو عمارتیں بنائی اور میرے رب نے مجھے اور آپ کو تو نیوکلی نیوکلیئر پاور بھی دے دی جو سبا کے قوم کو نہیں دی تھی ہم نے ان سے زیادہ نعمتیں پائی ہیں ہم نے نعمت اسلام بھی پائی ہے ہم نے اس سرزمین کے اندر مجدد اس صدی کے مجدد بھی نوازے گئے ملانا مدودی رحم اللہ بیسویں صدی کے مجدد ہیں اللہ نے ہمیں مجدد بیسویں صدی کے بھی دیئے ان کا لٹرچر بھی دیا اقامت دین کا فہم بھی دیا اقامت دین کا ٹکڑا بھی دیا زراد بھی دی کھیتیاں بھی دی طاقتیں بھی دی جوہری قوت بھی دی ہاں جی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا نوازا تھا ہمیں بحثیت و قوم اس سے کہیں زیادہ نوازا گیا ان کی نافرمانی اور ان کی کمی ان کی نشکری تھی اقامت دین کی کمی اور کتاہی تھی لیکن میری اور آپ کی قوم کی کمی اور کتاہی اکہری نہیں دخری اقامت دین کی کمی اور وعدہ خلافی بھی ہے لیکن رب رحمان ہے رب بخشش کرنے والا ہے یہ سب تیرا قرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہے وہ رب بڑا رحمان ہے اللہ اس مخلطِ عمل میں مجھے اور آپ کو بحثیتِ قوم رب کی طرف پلٹنے اپنی طوری کمی اور کتاہی کا اطراف کرنے اس پر بخشش طلب کرنے قنوطِ نازلہ قصہ سے پڑھنے اور اصلاح کر کے اپنی کمی اور کتاہی کا ازالہ کر کے رب کو رازی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس ذرخیز اس خوبصورت اس محفوظ پر امن خطے کے اوپر اقامتِ دین اور نفاظِ اسلام کی بہار اور اس کی خریالی قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وہ مو موڑ گئے آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب پھیج دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے قومِ سبح کا تذکرہ کیا کہ جب ہم نے ان کو یہ سب پچھ نعمتیں دیں اور وہ مو موڑ گئے اللہ کی حکمات اللہ کی تعلیمات اس کے حکومت اس کے قوانین سے تو آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب پھیج دیا یہاں پر الفاظ آرہے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارَمِ سَيْلَ الْعَارَمِ یہ کس کو کہا گیا ہے سیل کہتے ہیں بہاؤ کو سیلاب کو روانی کو عَرَمِ عَرَمْ جنوبی عرب کی اگر زمان دیکھیں تو عَرَمَن کہتے ہیں بنیادی طور پر بند کو کہا جاتا ہے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بند یا ڈیم باندنے کا علم اور فن اور خونر دیا تھا تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ عذاب کا اور سزا کا ارادہ کیا تو انہی کے بنائے جانے والے ایک بندوں میں سے ایک بند کی ٹوٹ کیا جو سب سے بڑا ان کا بند ہے وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ وہ بند ہے جو عرم کے علاقے کے پاس ایک بند تھا اور وہ بند جب ٹوٹا ہمیں پتا چلتا ہے کہ سدہ معارب معارب نامی ایک بستی کے پاس ان کا بند تھا اور شہر معارب کے پاس یہ بند تھا یہ کوہ بلک کے اوپر تھا بلک نامی ایک پہاڑ کے اوپر معارب نامی بستی کے پاس یہ بند تھا اور اسے صد معارب کے نام سے تاریخ میں بھی اس کو صد معارب کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ بہت بڑا ایک ڈیام تھا جو قوم سباہ میں تھا اور معرخین بھی بتاتے ہیں کہ اگر یومن ہسٹری میں دیکھیں انسانی تاریخ میں دیکھیں تو ساتھویں سنچری میں سیونتھ جو سنچری ہے اس کے اندر زمین کے اندر یہ بہت بڑا ایک بند جو ہے وہ انسانی تاریخ میں ٹوٹا تھا جو بہا کے لے گیا تھا اور بستیوں کو برباد کرنے اور نیست و نابود کرنے کا ذریعہ بنا تھا تو اگر ہم ٹائم دیکھیں تو وہ بلکل اسی کے ساتھ وہ ٹیلی کرتا ہے اور ہمیں کچھ حوائیات سے پتا چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا دیکھیں اللہ اللہ نے جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا ہوتا ہے تو اس برائی کو کوئی توڑ نہیں سکتا اور پھر اپنی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے ہمیں کچھ حوائیات میں یہاں تک پتا چلتا ہے کہ چوہوں نے اس دیوار اس بند کی اتنے بڑے ایک بند کو جس کو انہوں نے بنایا اور اس کو اپنے تقبر کی علامت بھی سمجھتے تھے اس کی ایک دیوار کو چوہوں نے اندر سے کھوکھلا کر دیا اور جب پانی کا بہاؤ آیا تو وہ جب دیوار گری تو وہ اتنا بڑا جو بندے معارب تھا صد معارب جو تھا وہ دیوار جب ٹوٹی تو وہ پانی بہ گیا اور وہ پانی جو ہے اس کے سیلاب سے ساری کی ساری بستیاں ہیں وہ بہا لی گئیں ان کی امارتیں ڈھے گئیں آپ کو پتہ ہے جب سیلاب آتا ہے تو امارتیں کھوکھلی ہو جاتی اور امارتیں بیٹھ جاتی ہیں ان کی بنیادیں بیٹھ جاتی ہیں امارتیں ان کی ڈھے گئیں اور ہوا کیا یہ بھی شاید آپ جانتے ہیں کہ جب سیلاب آ جاتے ہیں تو سیلاب اپنے ساتھ جو مٹی لاتے ہیں وہ زرخیز نہیں ہوتی اور وہ مٹی جو ہے اور وہ پانی جو وہاں پہ کھڑا رہتا ہے وہ زمین جو ہے وہ خار کا اور سلینٹی وغیرہ کا جو ہے شکار ہو جاتی ہے اب اس کے بعد وہ زمین جو ہے وہ بنجر بھی ہو گئی غیر آباد بھی ہو گئی اور پھر وہ سارے کے ساری نہریں اور وہ سارے کے سارے بند جو وہ بنا چکے تھے وہ نہری آپاشی نظام بھی ختم ہو گیا جب وہ نہری نظام ختم ہو گیا وہ دریاؤں کے بند ختم ہو گئے تو نہ آپاشی نظام رہا اور اس سیلاب کی وجہ سے ان کی زمین جو ہے وہ جو پہلے اتنی زرخیص تھی وہ بھی بنجر ہو گئی آبادیاں اور ان کی ان کی ساری بستیاں اور ان کے شہر اور ان کی عمارتیں جو ہیں وہ بھی ڈھائ گئیں اور مسمار ہو کے ختم ہو گئیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ کنکارنٹلی ان کی تجارت جو ہے اس کے اندر بھی خسارہ ہوتا چلا جا رہا تھا اب وہ جو اتنی سونا اگلنے والی زمین ہے جب وہ بنجر ہو گئی تو وہ وہ جو لہلہاتی وی کھیتیاں اور وہ جو خوشبو والے درخت ہمیں پتا چلتا ہے کہ تاریخ میں پتا چلتا ہے کہ وہ تقریباً تین سو مربع میل جو ہے وہ اس بستی کا علاقہ تھا اور یہ تین سو مربع میل جو ہیں یہ دور دور تک جو باغات نظر آنے والی زمین ہے اس کے اندر صرف جھاؤ کے اور کیکر کے اور بیڑیوں کی کچھ خاردار جھاڑیاں رہ گئیں تھیں اور ہمیں یہاں تک پتا چلتا ہے کہ پہلے تو ان کا حال یہ تھا کہ وہاں پر سارے یہ جو مکھی اور مچھر اور موزی جانور ہیں وہ تک نہیں تھے لیکن سیلاب کے بعد ان تمام موزی جانوروں اور مکھی اور مشر اور حشرات اللرس کا بھی اضافہ ہوا زمین جو ہے وہ بھی بنجر ہوئی درخت جو ہیں وہ سارے کے سارے کھیتیاں جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے اور جو جگہ جگہ جنگلی درخت اور رویدگی اڑی تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی پورے کا پورا نقشہ ہی زمین کا بدل کے رہ گیا مطلب یہ وہ زمین تھی جو ریپلیس ہو گئی اللہ کے حکم سے کہ جو جس کو دیکھ کے کبھی شائبہ اور گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کبھی اتنی لہلہاتی بھی کھیتیوں اور اتنی رویدگی اور اتنے سبزے والی ایسی خوشکوار رابو ہوا والی زمین تھی دیکھنے والے جب بعد کی زمین کو دیکھتے تھے تو انتاظہ نہیں لگا سکتے تھے کہ آج سے کچھ سال پہلے زمین کی کیفیت اور حالت کیسی تھے ایسا ہوتا ہے اللہ کا ذاب ایسی ہوتی ہے اللہ کی پکڑ اور یہ ہیں وہ قصے جو عبرت کا پیغام دیتے اللہ نے ان پر بند توڑ سلاب بھی دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ پچھلے دائیں بائیں باغات کہے جا رہے تو ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو باغ اور دے دی یعنی کچھ نہ کچھ نہ باتات رہے لیکن ریپلیس ہو گئے جن میں قڑوے قسیلے پھل کہاں خوشفو کہاں مہک وہ سب ختم ہو گیا قڑوے قسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کوئی تھوڑی سی بیریان تھے یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا اور نہ شکری انسان کے سوائے سب بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے بنیادی طور پر پیغام کیا دیا جا رہا ہے شکر کا پیغام دیا جا رہا ہے اور نہ شکری اور قفرانے نعمت سے بچنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جس کو ہم نے برقتیں عطا کی تھی کونسی زمین فلسطین کی زمین نمائیاں بستیاں بسا دی اور ان میں سفر کی مطافتیں ایک اندازے پر رکھتی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے ان کی ان کی اس ذرات کے ساتھ ان کو تجارت کی نعمت بھی دی تھی اور تجارت کے لیے ان کے بری اور بحری اڈوں کی بہترین سہولت دی تھی یہ جب زمین میں سفر کرتے تھے تو ان کے ان کے راستے اور ان کی شاراہیں بھی بڑی خوبصورت تھی لیکن صرف خوبصورت اور کشادہ اور پر امن اور سہل نہیں تھی ان کی شاراہیں اور ان کی روٹس جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ آبادی بھی تھی آپ کو بتے کہ جب کوئی شخص کسی غیر آباد کسی سنسان کسی بیابان کسی سہرہ میں سے سفر کرتا ہے تو وہ سفر پرخطر بھی ہوتا ہے اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے اس میں آرام اور سہولت اور سکون بھی نہیں ہوتا ہے ایک سہرہ کا مسافر جو ہے اس کو جہاں پانی ملے جہاں سایاں ملے وہ وہاں پڑاؤ کرتا ہے یعنی اس کو پڑاؤ کرنا اپنے آرام کے لیے جو سفر کی جو چیزیں میسر آتی ہیں اس کے مطابق اس کو اپنا سفر ٹائٹریٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے برخلاف جو سنسان اور بیابانی ایک آباد علاقے کے درمیان سفر کرنے والا ہے اس کی لیے یہ مشاکت نہیں ہوتی آباد خوشگوار دائیں بائیں لہلہ ہاتھ نظاروں کے درمیان سفر کرنے والا جب کسی شہرہ کے اوپر سفر کرتا ہے تو نہ اس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے نہ کسی قسم کی بے سکونی ہوتی ہے اور پھر اس کو کوئی اندازہ بھی نہیں لگانا پڑتا جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ پڑاؤ بھی کرتا ہے وہاں اس کو اپنی سکون اپنی راحت اپنی آرام اپنے قیام اپنے توام کی ساری سہولتیں مل جاتی تو وہ شہرہ ہیں جس کے دائیں بائیں لگاتار آبادیاں ہوں لگاتار بستیاں ہوں لگاتار کھیتیاں ہوں اس کا سفر سہل ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے لئے یہ ساری سکولتیں جو ہیں وہ آباد کی ان کی اشارہیں جن پر یہ سفر کرتے تھے آرام سے سکولت سے آبادیوں کے درمیان سفر کرتے تھے نہ کوئی خطرہ تھا نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی بے چینی تھی نہ کوئی سکون کی کمی تھی جہاں دل کرتا تھا قیام کرتے تھے سرور اور رہت سے گزار یہ بھی اللہ سبحانہ تعالی کا بہت بڑا انعام اس کی وجہ سے ان کی تجارت مزید فروغ پاتی تھی آپ دیکھیں کہ ٹریڈ کے لئے جب ٹریولنگ کیونکہ سفر کیا ہے سفر بزادت خود وسیلہ زفر ہے اب جب سفر کے لئے سہولتیں ایویلیبل ہوں تو پھر تجارت اور یہ ساری چیزیں اور فروغ پاتی ہیں تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی ساری جو شہرہیں تجارتی شہرہیں اور دوسری شہرہوں کے اوپر آبادیاں جو ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یمن سے لے کے شام تک کا جو شہرہ تھی اس کے درمیان چار ہزار بستیاں تھی اور قیفیت مولانا مودودی رحم اللہ تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ قیفیت یہ تھی آپ سوچیں نا یمن سے شام تک اگر چار ہزار بستیاں موجود ہوں تو قیفیت یہ ہی ہوتی ہوگی نہ ایک بستی ختم ہوتی ہوگی تو اگلی بستی شروع ہو جاتی ہوگی گویا سڑکوں کے دائیں بائیں لگتار بستیاں تھی لگتار آبادی تھی جس کی وجہ سے وہ بے خوف بھی تھے اور پرسکون اور مسرور بھی تھے اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا وہ قدر نہ فی حس سئے کہ بستیاں ہم نے ایسے آباد کر دی تھی کہ پورے اندازے کے ساتھ یعنی بستیاں اتنے اتنے وقفے پر تھیں کہ ایک اندازہ تھا کہ اتنے سفر کے بعد کسی مسافر کو آرام کی پڑاؤ کی قیام اور توام کی ضرورت ہوگی تو لہٰذا اسی اندازے کے مطابق اللہ نے بستیاں بات کر دی تھی تاکہ مسافروں کو کوئی دکت کسی ضرورت اور کسی حاجت میں پیش نہ آئے اللہ نے اتنا بہترین سفر کا اور تجارت کی سہولت دی ان کی سفر کی مسافتیں اندازے پر رکھ دیں اور اللہ نے کہا چلو پھرو ان راستوں کے اندر رات اور دن پورے امن کے ساتھ اس دور میں خاص طور پر عربوں تک کے دور میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ دن اور رات دونوں کا سفر آسان نہیں تھا رات کا سفر پور خطر تھا اور دن کا سفر جو ہے وہ گرمی اور حدت اور حرارت کا شکار تھا لیکن ان کے لیے ہر سہولت اور ہر انمینٹی ایویلیبل تھی یہ رات کو بھی سفر کر سکتے تھے رات کے سفر کے کوئی نقصانات سے دوچار نہیں ہوتے تھے اور نقصان نہیں پہتے تھے اور دن کی سفر کی مشکلات سے یہ دوچار ہونے سے بچتے تھے اللہ نے کہا چلو پھرو تجارت کرو کھاؤ پیو سفر سے بھی سرور حاصل کرو مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دیں انہوں نے اپنے اوپر آپ یہ کہنا کہ ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دیں یہ نشکری تھی اللہ نے اتنا سہل اتنا آسان سفر دیا اس پر مسافتیں رکھیں اور مزید سے مزید طلب کرتے جانے کی رویہ یہ جو کہا کہ ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دیں اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ایک تو شکل میں آتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو تُو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں ہم ان کے مستحق نہیں ہم ان کے حقدار نہیں یہ نعمتیں ہم سے لے لیں دوسرا مطلب اس کا یہ لکھا گیا کہ جب ان کی آبادیاں بڑھنے لگیں ان کی بستیاں بڑھنے لگیں ان کی پاپولیشن بڑھنے لگیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ نادان اور جاہل قوموں کی طرح انہوں نے اپنی آبادی کی بڑھوتی کا بھی خطرہ کر کے اپنی نسل انسانی کی افضائش یعنی برث لیمٹیشن اور ضبط نفس کے طریقے اختیار کرنے شروع کیے اور پھر جب اتنی سہولت اور اتنی عیش اور اتنا سرور اور راحت کا سامان ان کو ملا تو ناشکری کے طور پر زبان سے نازبہ الفاظ اور ناشکری کے الفاظ دوسروں کی تنقید اور ممل خرافات اور لا یعنی کے تھٹھوں میں آ کر ممل باتیں جو ہیں وہ کرنے لگے اور ممل احادیث اور باتیں اور ان کو اپنے کلام کا سلسلہ بنایا اللہ نے اس عیش کی حالت میں خوف خدا پر جب بھی عذاب آئے سزا آئے مشکل کا وقت آئے تو اس میں اللہ کا ظلم اس قوم اس بستی اس معاشرے کا اپنا رویہ ہوتا ہے جو اس کو اس چیز کا مستحق بناتی ہے آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کے رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر پتر کر دیا تجارت ان کی ختم ہو گئی کاروبار اور ان کی عمارتیں جو ہیں وہ بلکل ختم ہو گئی خانہ جنگیاں آپس میں بھوک افلاس خوشک سالی قہد سالی ان پر مسلط ہو گئی اور جب بھی کسی قوم پر خوشک سالی اور قہد سالی اور مال کی تنگیاں اور فقر و فقر مسلط ہوتا ہے تو پھر آپس میں خانہ جنگیاں لڑائیاں جنگیں اور پھر اس نے ان کو اور ہی کمزور اور منتشر کر دیا وہ زمین جو سونا اگلتی تھی وہ تجارت جو ان کو مال مال کر دی تھی جب ان تمام نعمتوں سے محروم ہوئے تو بہت سے لوگ تو ویسے ہی ان ذرخی زمین کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف رزق خلال اور خوراق کی تلاش کے لیے منتقل ہوئے بلکل جیسے آج ہمارے ممالک میں ہو رہے ہیں کوئی کنیڈین امیگریشن لے رہے ہیں اور کوئی اسٹریلین امیگریشن لے رہے ہیں اور کوئی امریکن پاسپورٹ کے اور ویزے کی دعائیں کر رہے ہیں بلکل ایسی ہی روداد ہوئی کہ جب فقر و کے آبادکار بنے اور مختلف زمینوں کے آبادکار بنے اور مختلف آگے قبیلوں اور بستیوں کے جدہ امجد اور ان کے آغاز کرنے والے بنے اگر ہم دیکھیں تو مدینہ کی بستی کے عوص اور خزرج کے جدہ امجد اور آبادکار بھی قوم سباہی کے لوگ تھے ان کے یخود کی اور عیسائیوں کی اہل کتاب کی الہامی کتابوں میں مدینہ کی بستی کی علامتیں دے کر بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ سنگلاخ چٹانوں اور پتھریلی زمین کی طرف جس کے اندر خجوروں کے درختوں کی قسرت ہوگی ہجرت کر کے اس کی طرف آئیں گے اور وہی کے اوپر ایک بار اور دو بار بنی اسرائیل کے اوپر قرآن کے وعدے کے مطابق دو بار بڑے حملے ہوئے بخت نصر اور آشوریوں کے جب حملے ہوئے تو فلسطین کے علاقے سے منتشر ہوئے اور اپنے اگلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان کی پیشین گوئی کی جانے والی زمین کی طرف انہوں نے نقل مکانی کی اور یہ مدینہ میں آباد ہوئے یہ قوم سبا سے پہلے آکے مدینہ کی زمین میں آباد ہو چکے تھے تین قبیلوں کی شکل بنو نظیر بنو قینقہ اور بنو قریضہ کی شکل میں یہ آباد تھے مدینہ کی سرزمین میں یہ روداد میں آپ کو پہلے سنا چکے ہوں اور پھر اس کے بعد جب بند توڑ عذاب آیا اور سبا کے لوگ قوم سبا کے علاقے زرخیز علاقے کا چھوڑ کے مدینہ کے علاقے میں آئے تو یہ جنگجو لوگ تھے یہ طاقتور لوگ تھے انہوں نے مدینہ کی زمین کے اوپر آکے قبضہ کیا اور یہ یہودیوں کے اوپر غالب آئے مغلوب یہودیوں کو دھکیل کر مدینہ کے مضافات میں منتقل کر دیا گیا اور عوص اور خزرج بخصیت دو مشرق قوموں کے ان کا آغاز قوم سبا کے آباد کاروں نے کیا تو گیا مدینہ کی بستی کے منتشر لوگ جو سبا کی بستی کے عذاب کے بعد مدینہ کی ریاست کے اندر آباد ہوئے تھے اور یہود کو غلبہ پا لینے کے بعد انہوں نے مدینہ کے مسافات میں تین قبیلوں کی شکل میں منتقل کیا اور چونکہ خانہ جنگی ان کا طریقہ بن چکی تھی تو عوص اور خزرج کی شکل جب مدینہ میں آباد ہوئے تو بھی ان کی وہ خانہ جنگی اور باہمی جنگیں اور لڑائیاں جو ہیں وہ جاری رہیں اور یہ وہی جنگیں ہیں جن کا خاتمہ اللہ نے جب نور قرآن مدینہ کی بستی میں پہنچا تو پھر اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر یہ انسار مدینہ ہوئے اور مکہ کے مسلمان مہاجرین مدینہ ہوئے اور پھر ان کا میسا کے مدینہ یہود مدینہ کے ساتھ رواہ ہوا تو یہ انجام اس کے علاوہ بھی باقی علاقوں کے آباد کار ہوئے اللہ نے فرمایا کہ آخر کار ہم نے ان کو افسانہ بنا سبوروں وجہ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پائیا اور انہوں نے اس کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھے ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت سلم ان مشرقین سے کہو پکار دیکھو اپنے ان معبودوں جنہ تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بڑھ دیو مشرقین مقابی نشکری کا طریقہ اختیار کر اللہ نے ان کو بھی تجارت کی نعمت سے نواز آتا ان کو بھی خانہ کعبہ کا متولی بنا کے ان کی دھاک پورے عرب میں بٹھائی تھی ان کے لئے سفر آسان کیا تھا پھر ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی آخر زمان کی نعمت سے نواز آتا تو ان کو مخاطب کیا جا رہے کہ ان کو کہو کہ تم اپنے معبودوں کو پکار دیکھو جنہ تم اللہ کے سوا اپنے معبود سمجھ کوئی اللہ کا مددکار بھی نہیں اور اللہ کے حضور کوئی سفارش بھی کسی کی لئے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو حتی کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہت دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا وہ بزرگ اور پر تر ہے ان نفی صلی اللہ وآلہ وآلہ ان سے پوچھو کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کہو اللہ اب لا محال ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہدایت پر ہے یا گلی گمراہی میں پڑا ہے ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہے اس کی کوئی باز پورس تم سے نہیں ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب تل بھی ہم سے نہیں کی جائے گی کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا وہ کی نفی کروائی گئی اللہ سبحانہ تعالی کے رازق ہونے کی یاد دہانی کروائی گئی عقیدہ سفارش جس کو وہ بتوں کے ساتھ منصوب کر کے بتوں کو شریک کرتے تھے اس کی نفی کی گئی اور فکر آخرت اور عقیدہ آخرت کو رازق کیا جار ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کون ہستیاں جنہ تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے ہر کیس نہیں زبردست اور دانہ تو بس اللہ ہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے کیا بنا کر پھیجا ہے دو چیزیں کہی جار رہی ہے بشیر و نظیرہ بشیرن خوش خبری دینے والا کس کی توبہ کی قبولیت کی پاکشش کے انعام کی رب کو رازی کرنے کی جنت کی خوش خبری اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد پشلے تمام گناہوں کی توبہ کی خوش خبری نظیرہ برے انجام سے متنبہ کرنے والا بنا کر بھیجا مگر اللہ نے سورہ سبا کی آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی نبوت کی ایک صفت اور ایک قیفیت کو ہائلائٹ کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت اور ساری روئے زمین کے لیے ہر دور کے لیے بھیجا گیا تمام لوگوں کے لیے اس دور کی مکہ اور مدینہ کی لوگوں کے لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے مکہ اور مدینہ کی لوکیلیٹی کے لیے ساری روئے زمین کے لیے ہر دور کے لیے ہر علاقے کے لیے ہر زمین کے لیے ہر بستی کے لیے ہر عمر کے لیے رسول اللہ صلیbuds کو تمام والے نبیوں کو ایک بستی ایک قوم ایک وقت اور ایک میاد کے لیے بھیجا جاتا تھا اور اس کا تذکرہ قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ آیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ اعراف کی آیت نمبر وان فیفٹی ایٹ میں واضح طور پر فرمایا قل یا ایوہ الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو انی رسول اللہ کہ میں تم سب لوگوں کی طرف کالے گورے ہندو سکھ بودمت برما والوں کی طرف ایمازون والوں کی طرف اسٹریلیا والوں کی طرف نائجیریا والوں کی طرف انیسویں صدی کے شروع والوں کی طرف اور وہ پچیسویں صدی اگر قیامت تکائی تو ان کے آخیر والوں سب کے لیے مجھے بھیجا گیا اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سوت سات اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ کو ایک رحمت بنا کے بھیجا گیا کس کے لیے مکہ والوں کے لیے اس دور کے لیے نہیں لِلْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے لیے سورہ فرقان میں ایک پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تَمَارَقَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تمام جہانوانوں کے لیے متنبع کرنے والا تو نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کی نبوت کسی علاقے کسی بستی کسی قوم کسی قبیلے کسی دور کسی ایک وقت کسی ایک پیریڈ یا ایک صدی کے لیے مخصوص نہیں تھی آپ کی دعوت عام ہے یا یخناز تقد یہ تو آپ کی ہماگیر دعوت ہے اسلام کا ہماگیر دین ہونا بھی اس سے ثابت ہوتا ہے وہ جو کہا گیا نا کہ اسلام is a global religion اسلام knows no boundaries اسلام مکہ کا دین نہیں ہے اسلام مدینہ کا دین نہیں ہے اسلام مستور کا دین نہیں ہے اسلام knows no boundaries اسلام is a global region مسلم ہے ہم بطن ہے سارا جہاں ہمارا ہمارا ایک علاقہ نہیں ہے ہمارا ایک خطہ نہیں ہے ہمارا ایک دور نہیں ہے مسلم ہے ہم بطن ہے سارا جہاں ہمارا اسلام کے ہماگیر ہونے کا پیغام اور پھر اپنی ذمہ داری کا احساس اپنی ذمہ داری کا احساس رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک خاص زمین کے ٹکڑے اور ایک خاص وقت کے لیے نہیں قیامت تک کے لئے ساری روح زمین کے لئے بھیجا گیا تھا آپ کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری کس کی ہے قیامت تک ساری ذوح زمین تک اسلام پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے میری اور آپ کی جو عقیدہ ختم نبوت پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر اسلام مکمل ہے عقیدہ رسالت مکمل ہے نہیں میرا اور آپ کے ایمان کا لازم جزو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی نبی کوئی رسول خاتم المرسلین خاتم الانبیاء سب نبی نہیں آئیں گے رسول نہیں آئیں گے تو یہ کام جو دین جو ہماگیر تھا جس کو یا یو حناس تک پہنچانا تھا لِلْعَالَمِينَ النَّزِيرَةَ جس کو بنانا تھا یہ کام کون کرے گا نبی کے بعد نبی کے نائب نبی کے وارث نبی کے جانرشین کون ہوتے ہیں نبیوں کے وارث اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین پہنچانے والے نبی کی تعلیمات پہنچانے والے نبی کے وارث ہوتے ہیں نبی کے جانرشین ہوتے ہیں اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اللہ ہمارے گھرانوں کو اس کام کے لیے منتخب فرما دے یہ جانرشینی کا ذوق اور شوق اتا فرما دے مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تاجو بے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہس رہے تھے آپ نے ہستے موں کو دیکھ کر فرمایا مجھے تاجو بے تم یہاں بیٹھ کر ہس رہے ہو اور تم تھٹھا لگا رہے ہو حالانکہ میں ابھی وہاں سے آیا ہوں اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس تقسیم ہو رہی ہے حالانکہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی اور ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا تو آپ کی میراس کیا ہے دین اسلام کی تعلیمات قرآن و حدیث اور سنت کے نمونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس ہے میں اور آپ اس کے وارث ہیں ہمیں اس میراس کو پکڑنا ہے تھامنا ہے اور اس میراس کو کہاں تک پہنچانا ہے یا یوہن ناس تک پہنچانا ہے کہ آیت صرف ہمیں جھومنے اور خوش ہونے کے لئے کہ ہم اس نبی کے اس نبی کے پیروکار ہیں جو ساری نبی دنیا کی طرف بھیجا گیا ہے جھومنے کے بجائے احساسِ ذمہ داری کو بیدار کریں کہ میرا اور آپ کا کام ہے اس بوجھ کو اپنے کندوں پر محسوس کریں کتا بڑا کام ہے کرنے کو اس قرآن کو اس دین کو جس کو آپ نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغُ الْغَائِبُ الشَّاحِدُ آپ نے خجت الویدہ کے موقع پر اپنی تبلیغ کی گواہی لوگوں سے لینے کے بعد لوگوں کو کہا تھا اب یہاں جو لوگ ہیں وہ غائب کو پہنچاتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے یہ بوجھ جو میرے اور آپ کے کندوں پر ہے اللہ آپ کی اور میری اور دین کی دعوت اور تبلیغ اور اقامت دین کا کام کرنے والوں کی اوقات میں صلاحیتوں میں مالوں میں کوششوں میں علم میں فن میں قنر میں ایمان میں ذوق و شوق میں بہترین برکتیں اور اضافہ فرمائے اور اللہ ہم سب کو متحد کرے اس کام میں تو یہ وہ احساسِ ذمہ داری ہے جو اس آیت کے بعد کن تم خیرہ امتن تم بہترین امتوں یہ احساسِ ذمہ داری اپنے کندوں پر محسوس کریں اتنی بھاری ذمہ داری ہے میرے اور آپ کی کندوں پر اس کو یا یوہن ناس تک اس کو لیل آلمینہ تک پہنچانا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس وقت کتنا ہے احساس ہے کہ مولد کتنی ہے یقین تو اتنا بھی نہیں کہ میں اس دروازے تک پہنچ سکوں گی اور پھر ذمہ داری اتنی بڑی اور ایک گھڑی کا احساس نہیں اللہ ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ کہنے والے نے کہا نا وقت فرصت ہے کہاں پتا نہیں لوگوں کے پاس فارغ وقت کیسے ہیں پتا نہیں لوگ بور کیسے ہوتے ہیں بوریت کا شکار کیسے ہوتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ احساس کرنا ہے مجھے اور آپ کو اور یہ شعور بیدار کرنا ہے اپنی زندگیوں میں کہ یہ کرنے کا کام ہے ہمیں نیابت اور جان نشینی دی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مراز تو اس مراز کو لوگوں تک خوش خبریاں بانٹ کے برے انجام سے آگاہ کرنے کا کردار ادا کرنا ہے اللہ ہمیں اس دین کی گواہی دینے والا خوش نصیب بنا دے یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لئے ایک ایسے دن کی میاد مکر رہا ہے جس کے دن میں جس کے آنے میں ایک گھڑی بھر نہ تم تاخیر کر سکتے ہو اور نہ ہی گھڑی بھر تم تقدیم کر سکتے ہو قیامت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نہ تم اس کی تاخیر کر سکتے ہو نہ تقدیم کر سکتے ہو قیامت کبرا وہ جو بڑی قیامت ہے اس کے بارے میں بھی لا يستقدمون نہ آگے ہو سکے گا نہ پیچھے ہو سکے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پر مور رکھ کے وہ گائے کے سینگ نمہ ایک بگل کے اوپر مور رکھ کے منتظر ہے نا کہ کب حکم آئے اور حکم کس دن آئے گا جمعہ کے دن آئے گا دائم بائم فرشتے ہیں منتظر ہوں گے کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ سور میں پھونگ مانگے اور جب وہ سور میں پھونگ ماریں گے وَنُوْ فِقَفِ سُور تو پھر کیا ہے پھر نہ آگے نہ پیچھے پھر نہ آگے نہ پیچھے لیکن یہ تو قیامت کبرا کی بات ہے قیامت سغرا کیا ہے موت حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کی موت آگئی اس کی قیامت آگئی کیا موت قیامت ہے حقیقتاً قیامت ہی تو ہے جس گھر میں موت آجاتی ہے چاہے ایک فرد واحد کی کیوں نہ آئے اس گھر میں واقعی قیامت ٹھوٹ پڑتی ہے اس بیوی سے پوچھیں ان یتیم بچوں سے پوچھیں ان بوڑے ماں باپ سے پوچھیں جن کا جوان بچہ اس آنگن سے اٹھتا ہے اس جنازے کی شکل میں اس پر واقعی قیامت آ جاتی ہے گھر پر اور وہ قیامت میں نے اور آپ نے باہر ہاں اپنی آنکھوں سے دیکھی موت قیامت سغرا ہے لیکن کیا اس موت کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے نہیں جتنا موان لگا دیں جتنی صلاحیتیں جتنا جھاڑ پونک جتنی دعائیں جتنا دم جتنی اطبع جتنی کنسلٹنٹ جتنی لائف سیونگ ڈراغ بہترین ونٹلیٹرز نہیں وہ ملک الموت جس کو جب جہاں لینے آتا ہے نہ تقدیم نہ تاخیر ایک ایک بڑا نوے پچانوے سال کا بڑا پچھلے پینتی سال سے فالج کے مرض میں تڑپتا سسکتا موت کا منتظر ہے اس موت کو بہلے لاسکہ نہیں اور اس کے رشدار تھک چکے ہیں اس کی آیادت کر کر کے کیا وہ موت کو پہلے لاسکے نہیں جو جب گھڑی ہے وہ تب ہی آتی ہے اور جس کی آ جائے جب آ جائے جوان کی آ جائے بڑے کی آ جائے کھئی طفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا دادا ایک بڑا نانا فالج کا مریض بستر کے اوپر ایڑیا سسکتا تڑپتا رہ جاتا ہے اور وہ ملک الموت جوان پوتے یا نوازے کو گھر سے لے جاتا ہے نہ وہ دادا آگے کر سکتا ہے اپنی اور نہ اس بیٹے کے پیچھے ہوتی ہیں یہ موت ہے اللہ ہمیں اس موت کی یاد اتا فرما اللہ ہمیں اس موت کا ایمان اتا فرما اللہ موت کے بعد کی تیاری کے مراحل کی اللہ ان کا یقین اتا فرما اللہ اس کو یاد رکھے اس مرحلے کے بعد کی تیاری ہم سب کو اس کی توفیق اتا فرما اللہ فکر آخرت اتا فرما اللہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ناکس ردی ناکارہ عارضی غموں سے اللہ یہ دنیا کے عارضی غم بڑے چھوٹے ہیں اللہ ان چھوٹے حقیر عارضی غموں اور فکروں سے اللہ غنی کر کے ہمیں وہ بڑا غم آخرت اتا فرما دے ہمیں وہ بڑا فکر آخرت اتا فرما دے اللہ اس غم آخرت کے بعد اللہ تقوی کر کے پرہزگاری کر کے اس تغفار کی قصرت طلب کر کے اپنی اصلاح کی توفیق اتا فرما دے یہ کافر کہتے ہیں ہم ہر کس اس قرآن کو نہیں مانیں گے اور نہ اس سے پہلی آئی وی کسی کتاب کو مانیں گے کاش تم ان کا حال اس وقت دیکھ سکو آپ دیکھیں کہ مشکین مکہ کے جو جو عقیدے میں بگاڑے عقیدہ شرک کی نفی کو دور کر کے عقیدہ توحید راق سے کیا گیا عقیدہ آخرت نہیں مانتے تھے عقیدہ آخرت اور موت کا تصفر سمجھایا گیا قرآن کو نہیں مانتے تھے اور اس کی تنقید بتائی جا رہی ہے کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت چیز ظالم جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم مومن ہوتے وہ بڑے بننے والے ان دبے وے لوگوں سے جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس کی ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی نہیں بلکہ تم خود ہی مجرم تھے وہ دبے وے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے لیں گے تو اپنے دلوں میں پشتائیں گے اور ہم ان منکنین کے گلوں میں تاک ڈال دیں گے کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے عمل ان کے تھے ویسے ہی وہ جزا پائیں یہ مقالمہ قرآن میں ایک بار نہیں سورہ احراب سے لے کے یہاں تک کئی بارہ چکا ہے قیامت کے دن معاشرے کے بڑے بننے والے ٹرینڈ سیٹرز ٹرینڈ سیٹرز جن کو کوپی کیا جاتا ہے آئیڈلائز کیا جاتا ہے جن کو لک اپ کیا جاتا ہے ہاں ان کو ان کو دیکھ کے لوگ پہنتے ہیں اڑتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں خوشیاں غمیاں شادیاں بیا ان کے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں ٹرینڈ سیٹرز کا اور ان کے فالورز کا مقالمہ قرآن میں ایک دفعہ نہیں بارہا دکھایا جاتے ہیں وہ ٹرینڈ سیٹرز کو ان کے فالورز وہ جن کو وہ آئیڈلائز کرتے تو ان کو آئیڈلائز اور گلیمورائز کرنے والے کہیں گے تمہارا قصور ہے وہ ہمارا کیا قصور ہے تمہارے پاس بھی قرآن آئیتا ہے تمہارے پاس بھی حدیث آئیتا ہے تم مان لیتے ہیں ہم نے تمہیں جبر کیا ہم تو تمہیں ایک رول مارڈل بن کے دکھاتے تھے تم نہ مانتے تمہارا نہیں دیلتے تم نے مکاریوں کے جالی اتنے پھیلائے تم نے اتنے کانسٹ تم نے اتنے فیشن ڈیزائنرز اتنے فیشن شوز اتنا پتا نہیں کیا کیا اشتہار بازی اتنے اتنا سب کچھ اپنی ملمہ سازی لگائی تھی بس ہم اس کی وجہ سے یہ بار بار کیوں بتایا جاتا ہے تاکہ اس زندگی کی مولت عمل میں کاری قرآن یہ سننے یہ دیکھنے سمجھنے پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں آنکھیں کھولے اور دیکھیں میں کس کو دیکھ رہا ہوں میں کس کو کابی کر رہا ہوں میں کس ٹرینڈ سیٹر کے پیچھے چل رہا ہوں میں کس کس موڈل کو دیکھ کے اپنی چال کس موڈل کو دیکھ کے اپنا لباس کن خاتے پتوں کو دیکھ کے اپنی خوشیاں گمیاں اپنی شادیاں بیاہیں اپنی سالگرائیں برپا کر رہا ہوں تاکہ زندگی کی مولت عمل میں قرآن کے قاری کی آنکھیں کھل جائیں اور اپنی اطاعت کے پیمانے کو بروقت جو ہے وہ اس کی اصلاح کر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا نہ بھیجا اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے اللہ فرما رہے ہیں قَالَ مُتْرَفُحَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُم بِهِ قَافِرُونَ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر بستی میں ہم نے متنبع کرنے والا بھیج ہے برے انجام جہنم کے انجام قبر کے انجام سے جھنجوڑ جھنجوڑ کے لوگوں کو اصلاح کی طرف لانے والے لوگ پھیجیں لیکن ہر بستی میں جب اصلاح کرنے والا آیا بشیروں و نظیرہ جب آیا تو کھانے اس بستی کے کونسے طبقے نے مترفین نے ایلیٹ کھاتا پیتا طبقہ اپر کلاس طبقہ مالدار طبقہ ایلیٹ کھاتا پیتا مالدار حاکم طبقہ ہی ہمیسا ریزسٹ کرتا ہے ریاکٹ کرتا ہے ریٹالییٹ کرتا ہے کیوں بہت دفعہ بات ہوئی نبیوں کے قصوں میں بھی بات ہوئی ہمیشہ اوپر والے مترفین نے نبیوں کی اور اللہ کی تعلیمات کی نفی اور نگیشن کیوں کی کیونکہ ان تعلیمات کو ماننے میں عدل ہے انصاف ہے ان کی حکومتوں پر ان کے عودوں پر ان کے مالوں پر ان کی دنیا کی عیش اور عصرت ان کے عصراف ان کے ریا نمود و نمائش اور ان کی سو کالڈ دنیا کی زندگی کے اوپر زد پڑتی ہے ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے ان کو گیون کرنا پڑتا ہے ان کو اپنے حکومت عود اقتدار سرنڈر کر کے دستبردار کر کے اللہ کے آگے جھکنا پڑتا ہے لیکن نیچے والے طبقہ ایلیویٹ ہوتا ہے اسلام کے بعد تو ہمیشہ ریزسٹ اور اپوز اوپر والے طبقے نہیں کیا اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بستی کو عراب کا ارادہ دیتے ہیں کسی بستی سے اللہ نراز ہوتا ہے کسی بستی کے ساتھ اللہ عذاب کا ارادہ کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اور نشانیاں بتائی تھی دورہ لیجئے قلیم اللہ نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ جب تو کسی بستی پر غزبناک ہوتا ہے تو تیرے غزب کی کیا علامتیں ہیں اللہ نے ہم کلام ہو کے قلیم اللہ چار علامتیں بنائی تھی جب ان کی فصلیں پکری ہوتی ہیں بارشیں روک دیتا ہوں جب فصلیں پک کے چوپن پر عروج پر کھڑی ہوتی ہیں بارشیں بھیج دیتا ہوں ان کے مال کس کو دیتا ہوں ان میں سے حریصوں اور بخیلوں کے حوالے کر دیتا ہوں اور ان کی حکومتیں اور عوضے ان میں سے بدترین نالائکوں اور بدترین لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں یہ ہیں مترفین اوٹ پر والا کھاتا پیتا طبقہ بخیل ہو جاتا ہے خریص ہو جاتا ہے اور حاکم طبقہ بدترین طبقہ بن جاتا ہے نالائک تو یہی ہوا اللہ سبحانہ وتعالی نے بستی کے اندر بھیجے عذاب کا معاملہ تھا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پالے والے نہیں مال بڑی چیز ہے مال کا تقبر بساوقات انکارِ حق کی وجہ بن جاتا ہے مال کی قسرت تقبر کی اور پھر یہ تقبر آنکھوں کا ڈاٹ اور گلے کا توق بن جاتا ہے اور پھر انکارِ حق اور کفر اور نافرمانی سرکشکت سے کام ہو جاتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رشت دیتا ہے جسے چاہتا ہے نپاتولہ دیتا ہے مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت جانتے نہیں یعنی یہ مال کی قسرت دنیا کے مال دنیا کے رزق عودے کی قسرت تمہیں تقبر میں مبتلا کر کے آپ پیسے باہر نکال دیا تمہارا خیال تھا یہ مال کی قسرت کی وجہ سے تم تقبر کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو رشت کے کوئی سادگی تو اللہ کے قبضے میں یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہیں جو تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہیں ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے دنیا کی زندگی میں مال کی قسرت عودے حکومت جائداد سونے چاندی یا اولادوں کی قسرت قرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے مال اور اولاد کی قسرت سونے چاندی ہیرے جاورات کی قسرت میں آپ کو بتا رہی ہوں اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے اور نہیں یہ اللہ کی رضا کی علامت بھی ہے یعنی اس کا بہت دفعہ قرآن کے تفسیر میں میں آپ کو بتا چکیوں گے مال اور اولاد کی قسرت اللہ کی رضا کا پیمانہ نہیں ہے اگر کوئی یہ تصور کرے کہ اللہ نے مجھے بہت سی اولاد اور قصیر مال سے نوازا ہے تو اس لیے اللہ مجھ سے راضی ہے تو یہ اللہ کی رضا کا پیمانہ نہیں ہے یہ چیزیں یہ چیزیں امتحان کی پرچے ہیں اور نہ ہی ان چیزوں کی قمی اللہ کی نرازگی کی علامت ہے یہ دونوں چیزوں کی قسرت یا قلت اللہ کی نرازگی اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہرگز منصوب نہیں ہے یہ ٹوٹلی سیپریٹ چپٹر ہے یہ چیزیں امتحان ہیں اللہ بساوقات کسی سے بہت راضی ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا دیتا ہے اور اللہ بساوقات کسی سے بہت ناراض ہوتا ہے اور اس کو ڈھیل کے طور پر بہت زیادہ دے دیتا ہے کیا اور گناہ سمیٹ یہ چیزیں رب کی نرازگی اور رب کی خوشنودی کی علامت بھی نہیں ہے اور نہ ہی رب کے قرب کا ذریعہ ہے مال کی قسرت رب کے قرب کا ذریعہ نہیں بنے گی اولاد کے قسرت رب کے قرب کا ذریعہ نہیں بنے گی ہاں ilah یہ کہ یہ مال اور یہ اولاد باقیات السالحات بنا لیا جائے جب یہ باقیات السالحات بن جائیں گے تو پھر یہ رب کی قرب اور رب کی رضا اور جنت کی حصول کا وسیلہ ضرور بنیں گے یہ تو دنیا کی زینت ہے جو اس مال کو اپنے لئے اللہ کی راہ میں خج کر کے باقیات السالحات بنائیں جو اس اولاد کو اللہ کی راہ میں لگا کر اور اللہ کا فرما بردار بنا کے دونوں چیزوں کو جو باقیات سالحات تقوی کے پاہمانے پر کرتا ہے تو یہی دو چیزیں پر رب کے قرب رب کی خوشنودی رب کی رضا اور جنت کی مہمان نوازی کا ذریعہ بھی بنتی یہی لوگ ہیں جن کے لئے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے وہ بلند و بالائے مارتوں میں اتمنان سے رکھے جائیں گے رکھے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچہ دکھانے کیلئے دور دوب کرتے ہیں یعنی قرآن کی آیات قرآن کی احقامات اس کے حلال خرام کی نفی کر کے اس کی نگیشن اور کرٹسزم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو عذاب میں مبتلا ہوں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رس دیتا ہے جسے تالتا ہے نپاتولہ دیتا ہے جو کچھ تم خرش کرتے ہیں اس کی جگہ وہ ہی تمہیں آر دے دیتا ہے اور وہ سب رازقوں سے بہتر ہیں اللہ تو رازق ہے اے رازق رزق کی گنچیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اللہم اکفینی ان خلالکان حرامک وَأَغْنِنِ بِفَضْلِكَا مَنْ سِوَاكُ یارخم الرَّاحِمین اللہ ہمیں توقل کی نعمت عطا فرما اللہ رزقِ حرام کی پہچان عطا فرما اللہ رزقِ حلال کی پہچان عطا فرما اللہ لکمہِ حرام سے اپنے دسترخانوں اور اپنے تجوریوں کو بچنے والا خوش نصیب بنا اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو رزقِ حلال کی پہچان اور رزقِ حرام کی پہچان اور رزقِ خلال کے خصول کا حریص بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ان کو بھی رزقِ حرام اور خلال کی خصاصیت اس کے فرق کے درمیان عطا فرما دے یارخم الرَّاحِمین جو کمانے والے ہیں اللہ ان کے لیے رزقِ ذریعہ آسان بنا دے کشادہ کر دے سہل کر دے اللہ ہمارے گھر کے مال کمانے والوں کو عزت سے عبرو سے ایمان سے اللہ بہترین کشادہ سہل رزقِ حلال عطا فرما اور اللہ جو رزق ہمارے گھروں میں آتا ہے اللہ اس کا شکر کرنے اس کی قدر کرنے اللہ پھر آپے میں رہ کر تقبر اور اسراف سے بچنے اللہ نمود و نمائش اور اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو رزق آتا ہے اس کو راہِ لِللہ خرچ کرنے میں اللہ ہاتھوں اور نگاہوں اور دلوں کی کشاد کی عطا فرما وہ جس دن تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے آپ کو بتا ہے کہ مشرقین مکہ نے تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا تھا کیوں کیونکہ ان کے لئے ہم ان کی دیویاں بنائیں گے ان کے لئے منتے مرادے نیازے کریں گے تو یہ ایک تو ہماری دعاوں کی رسائی کریں گے اور دوسری ہماری سفارش کریں گے تو اللہ پوچھے گا یہ فرشتوں سے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے وہ فرشتے کیا کہیں گے وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات ہمارا تعلق تو آپ سے ہے ان لوگوں سے نہیں ہے یاد رکھے گا قیامت کے دن شرق کرنے والوں نے جس جس چیز کو اللہ سے شریک کیا گیا اس سے سوال کیا جائے گا اور ہر وہ چیز ہر وہ اللہ کی مخلوق جس کو اللہ کے ساتھ شریک کیا گیا گیا وہ قیامت کے دن لکی کا بیزاری کا اور بیرات کا اصحار کرے گی دراصل یہ ہماری نہیں بلے جنوں کی عبادت کرتے تھے جنوں کی عبادت انسان جنوں کی عبادت نہیں کرتا جنوں کی عبادت سے مراد کیا ہے شیطان کی عطا کیونکہ جن کیا شیطان کیا تھا ابلیس شیطان تھا اور شیطانوں کی عطاعت کرنا شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کی عطاعت کرنا ان کی بات ماننا ان کے طریقوں کو ماننا وہ فرشتے کہیں گے کہ نہیں یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے یعنی ان جنات کے اور شیطانوں کی باتیں مانتے تھے اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور ظالموں سے تو ہم کہہ دیں گے اب چک کوئی سزا بے جہنم کا مزہ جسے تم انکار کرتے تھے وہ لوگ جو متقی تھے وہ تو جہنم کی آگ کا انکار نہیں کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ سزا کس کو ملے گی جو جہنم کی آگ کا انکار کرتے ہیں جو بھولا دیتے ہیں جو یاد نہیں رکھتے ہیں جو اسے بچنے کا اتمام نہیں کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ دورا لینا آگ پر دنیا کی آگ پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور کیا پوچھتے تھے اے عمر تیرا اس دنیا کی آگ پر کتنا صبر ہے یعنی تو اس کو کتنا سٹینڈ کر سکتا ہے کہ تو اس جہنم کی انتر گناہ زیادہ آگ سے بچنے میں کمی کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں ان لوگوں کو جب ہماری ساپ ساپ آیاد سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص کس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ دیکھیں کہ مشکین مکہ کی ناشکری اور کفران نعمت کے جو سارے طریقے تھے شرک اس کی نفی کی گئی توحید سمجھایا گیا عقیدہ آخرت کی نفی عقیدہ سمجھایا گیا قرآن کی نفی قرآن کی حقانیت بتائی گئی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی عقیدہ رسالت سمجھایا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ شخص تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ان معبودوں سے برگشتہ کرتے ہیں جس کی عبادوں تمہارے باپ دادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹا جھوٹ ہے کھڑا ہوا ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا تو سریع جادو ہے حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ اسے پڑھتے ہوں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا ان سے پہلے گزرے بھی لوگ جھٹلا چکے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری کیسی سخت سزا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں خدا کے لئے تم اکیلے اکیلے دو دو مل کر اپنا تماغ لڑاؤ سوچو تمہارے صاحب کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخر کون سی ایسی بات ہے جو جنون کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی طرح ازاد لگایا جاتے تھے وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تمہیں متنبع کرنے والا ہے ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی عجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارکو میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے ان سے پوچھو میرا رب مجھ پر حق الکا کرتا ہے اور وہ تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لئے کچھ نہیں ہو سکتا کہو کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وابال مجھ پر ہے اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنیاد پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہے کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے کہیں سے بچ کر نہیں جا سکیں گے بلکہ قریب اسے پکڑ لیے جائیں گے اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لائیں حالانکہ اب دور نکلیوی چیز کہاں ہاں تھا سکتی ہے اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لائے کرتے تھے اس وقت جس چیز کی تمنا یہ کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم کیے جاتے تھے محروم ہو چکے ہیں یعنی وہ جو ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے تھے جو ان کی عقیدے اور جن کے رویہ تھے جس سے وہ محروم ہو گئے اس طرح ہی بھی ہو جائیں گے ان کا اصل گناہ کیا تھا یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو شرکی نفی کرتے تھے تو یہ بودوں کو چھوڑنے میں شک کرتے تھے ایک اللہ کی دعوت مانتے کی طرف دعوت دیتے تھے تو ایک اللہ کو ماننے میں شک کرتے تھے قرآن دیتے تھے تو قرآن میں شک کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی حقانیت کا تذکرہ کرتے تھے تو وہ اس میں شک کرتے تھے زندگی بعد موت کا طریقہ بتاتے تھے تو اس میں شک کرتے تھے تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ان مشرقین مکہ اور ان نافرمانوں کا انجام اس لی ہوگا کہ یہ دنیا میں شک کا طریقہ اختیار کرتے تھے اور شک ہی ان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی الفاظ آتے ہیں قطادہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریب اور شک سے بچو ریب اور شک سے بچو ان سے نکلو کیونکہ جو شک کی حالت میں مرے گا وہ اسی حالت میں اٹھے گا جو شک کی حالت میں مرے گا وہ اسی حالت میں اٹھے گا جس کو قرآن اور حدیث کے حکمات میں شک ہے نا بس وقت لوگ قرآن پڑھنے کے بات شک کرتے ہیں پتہ نہیں یہ کہہ تو رہے کہ سودھ حرام ہے اور بینکوں کا سودھ حرام ہے پتہ نہیں حرام بھی ہے کہ نہیں یہ کہہ تو رہے کہ چہرے کا پردہ ہے پتہ نہیں وہ چہرے کا پردہ فرض ہے بھی کہ نہیں یہ کہہ تو رہے کہ نماز پڑھنے والا کافر ہے پتہ نہیں وہ حقیقتاً کافر ہے بھی تو جو شک کی حالت میں مرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شک کی حالت میں اٹھے گا اور جو یقین کی حالت میں مرے گا وہ اسی حالت میں اٹھے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بلاخراتی ہم یوکنون ہمیں ایمان اور یقین کی قیفیت عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شک سے اور ریب سے جس کے لئے تو قرآن میں فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اللہ ہمیں ریب اور شک کرنے والوں میں سے نہ بنا اللہ ہمیں یقین اور ایمان کی نمتیں عطا فرما ہمیں پختہ پختہ پاہ ہو کر ثابت کرنے سے دوام کے ساتھ دین کی عطاعت اور اللہ کا شکر اور ذکر کسرت سے کرنے اور اس کی راہ میں صبر کرنے والا خوش نصیب بنا ربنا لا تزیقلو بنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملد ان کا رحمہ انہا کانتا الوحام سبحانہ اللہم و بحمدکا نشادوان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانہ ربکا رب العزتی اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین